بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں سب ٹھیک ہیں آج ہمارا بائیسنا سبق ہے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهَا اِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا مِن جِنْسِ مَا قَبْلَهَا نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى فَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَعْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اب آپ ترکیب دیکھ لیں وَوْعَاتِفَا قَدْ حَرْفِ تَقْلِيل حرفِ تَقْلِيل کسی کہتے ہیں اس کو ہم ترجمے کے اندر دیکھ لیں گے يَكُونُ فِي لِنَاقِس مَا اسمِ مُوصول بعد مضاف اور حازمیر مضاف علی جو راجع ہے علا کی طرف تو مضاف علی سے مل کر یہ ذرق بن جائے گا وَقَعَ فِي لِمَحْزُوف کا وَقَعَ فِي لِمَحْزُوف اس کے اندر ہوا فائل ہے جو لوٹ رہا ہے مَا مُوصولہ کی طرف تو وَقَعَ فِي لِمَحْزُوف اپنے فائل اور بعدہا ذرق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر مَا کا صِلہ مَا مُوصول اپنے صِلہ سے مل کر يَكُونُ کا اسم داخلن سیغہ اس میں فائل ہے اور اس کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی اس کا فائل ہے فی حرف جر مَا مُوصولہ قَبْل مُضاف ہا ضمیر مُضاف علی اس کا بھی مرجع الہ ہے جو چھپا ہوا ہے مُضاف مُضاف علی سے مل کر یہ بھی وَقَعَ فِي لِمَحْزُوف کا ذرق بن جائے گا اور وقع کی اندر جو ہوا ضمیر ہوگی وہ مَا مُوصولہ کی طرف لوٹ جائے گی وقع فیل اپنے فائل اور ذرف سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر صِلہ مُوصول صِلہ مل کر مجرور اور جار مجرور سے مل کر داخلن کے متعلق داخلن سیغہ اس میں فائل اپنے متعلق سے مل کر اور فائل سے مل کر یہ شیبہ جملہ ہو کر یکونوں کی خبر فیل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا ناقصہ ہو کر بن جائے گا جزائے مقدم کیونکہ آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ ہے شرط تو ہم اس کو کہیں گے شرط مؤخر تو یہ بن جائے گا جزائے مقدم ان حرف شرط کانا فیل ناقص مَا مُوصولہ بادہا جیسے صاحب کا ترکیب گزری ہے مضا مضافلے سے مل کر یہ صِلہ بن کر کانا کا اسم بن جائے گا من حرف جر جنسی مضاف مَا مُوصولہ اور قبلہا ان حرف شرط کانا فیل ناقص مَا مُوصولہ بادہا جیسے کہ سابقہ میں ترکیب گزری ہے اسی طرح یہ مضا مضافلے مل کر وقع کا ذر بند کر مَا کا صِلہ مُوصول صِلہ مل کر کانا کا اسم اور من حرف جر جنسی مضاف مَا مُوصولہ قبلہا سابقہ ترکیب کے مطابق اس کا صِلہ بن جائے گا مُوصول صِلہ جنس کا مضافلے ہو کر من کا مجرور جار مجرور میں کا ذرف مستقر ہو کر یہ کانا کی خبر کانا فیل کانا فیل کانا فیل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا ناقصہ ہو کر بن جائے گا شرط مؤخر تو شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیا جزائیہ ہو جائے گا نحو مضاف قول مصدر مضافلے مضاف ہو ضمیر ذو الحال تعالی حال ہے یہ بار بار ترقیبیں گزر چکی ہیں حال ذو الحال مل کر قول کا مضافلے ہو کر یہ بن جائے گا استلاحی قول فاج جزائیہ ہے اس کی شرط قرآن کریم میں اس سے پہلی آیت میں ہے وَإِذَا قُمْتُمْ یہ شرط ہے تو اغسلو یہ فیلِ امر انتم ضمیر اس کا فائل وجوہکم مضافلے مل کر ماتو فالے وَوْحَرْفِ عَتَبْ اَيْدِيَكُمْ مضافلے سے مل کر ماتو فالے ماتو فالے ماتو فالے مل کر مفعول بھی ہوا اغسلو فیل کا قلعہ حرف جر اور المرافق مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا اغسلو فیل کے تو فَقْسِلو فیل اپنے فائل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ جزائیہ ہو جائے گا کیونکہ اس کی شرط قرآن کریم میں موجود ہے تو یہ پھر سب بن کر مقولہ بن جائے گا قول مقولہ مل کر نحو کا مضافلے ہو کر مثال ہو کی خبر مبتدہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا جی ترجمہ دیکھ لیں قد یہاں تقلیل کے لئے ہے اور تقلیل کا معنی ہوتا ہے کمی والا یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے یکون ما بادہا جو ہوتا ہے الہ کے بعد وہ کبھی داخل ہوتا ہے اس کے حکم میں جو ہوتا ہے الہ سے پہلے اگر ہو وہ جو کچھ کے الہ کے بعد ہے اس کی جنس میں سے جو کے الہ سے پہلے ہے جیسے اللہ کا ارشاد اس حال میں کہ وہ بلند ہے دھو وہ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت سنف علی الرحمہ اس عبارت میں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات جو الہ کے ماباد ہے وہ اگر الہ کے ما قبل کی جنس میں سے ہو تو پھر دونوں پر ایک ہی حکم لگ رہا ہوتا ہے یعنی جو الہ سے پہلے والے اسم پر حکم لگ رہا ہے الہ کے بعد والے پر بھی وہی حکم لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ بعد والا الہ سے پہلے والے کی جنس میں سے ہے اور اس کی مثال قرآن کریم کی آیت مبارکہ دی گئی ہے کہ اگسلو حکم حکم ہے اور یہ الہ استعمال ہو رہا ہے الہ سے پہلے ہے عیدی یدن کی جمع عیدی ہو گیا اور الہ کے ماباد ہے مرافق اب آپ دیکھیں کہ یدن عربی میں کسے کہتے ہیں یدن کا اطلاق ہوتا ہے پنجے سے لے کر کندے تک کے حصے پر تو جب اس سارے حصے پر یدن کا اطلاق ہوتا ہے تو مرافق پھر یدن کی جنس میں سے ہوا یعنی یہ دونوں ایک چیز ہوئے تو اب یہاں یہ بات یہ ذابطہ صادق آجے گا کہ اس جگہ پر الہ کا جو ماباد ہے یعنی مرافق وہ الہ کے ما قبل کی جنس میں سے ہے کہ دونوں پر یدن کا اطلاق ہوتا ہے لہذا الہ سے ما قبل یعنی عیدی کے اوپر جو حکم لگ رہا ہے یعنی اغسلو والا کہ دھوو وہی حکم مرافق پر بھی لگ رہا ہے تو ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوو یعنی کونیوں اللہ تعالی ہم سب حامی و ناصر ہو دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم